پیٹ میں تم نے قنجر گھوپا ہے اور کبھی بھی یہاں کی عوام تم کو معاف نہیں کرے گی تمہارے باپ کی وجہ سے تم نہیں جیتے اسی مانچل کے غریبوں کے وجہ سے تم کو کاریابی ملی چار کے پیروں میں چپل نہیں ہے ننگے پیر بیٹھے اور لالوز کی اولاد کے پیر میں چپل ہے یہ تمہاری عزت ہے آئے تم میں حمد تو بولو نتیش کو آ جاؤ تیجشفی کو آو تمہارے لیے کیمپین کرو اور ویسی اکیلا کھڑے گا ان سب سے مقابلہ کرے گا اگر حمد ہے تو آج آو استفادو آج استفادو مقابلہ کرو دیکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی اصلیت کو دکھا دیا یہ غداران خوم اور ملت ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصد الدین ویسی کو تم نے دھوکا دیا تم نے اصد الدین ویسی کو دھوکا نہیں دیا تم نے کوچہ دامن کے غریبوں اور مظلوموں نوجوانوں کو اور ماں اور بہنوں کے پیٹھ میں تم نے قنجر گھوپا ہے اور کبھی بھی یہاں کی عوام تم کو معاف نہیں کرے گی اگر حمد ہے تو آج آو استفادو آج استفادو مقابلہ کرو دیکھتے ہیں میں ان چاروں بے ایمانوں سے کہہ رہا ہوں اگر تم میں حمد ہے تو استفادو خدا کی قسم کا کر کہہ رہا ہوں تم جب دوبارہ چناؤ لڑو گے استفادے کر تمہاری زمانت نہیں بچے گی آئے تم میں حمد تو بولو نتیش کو آ جاؤ تیجشفی کو آو تمہارے لیے کیمپین کرو اور ویسی اکیلا کھڑے گا ان سب سے مقابلہ کرے گا مگر استفادو نہیں دیں گے استفادو کریں گے ان میں حمد نہیں ہے استفادو دینے کی ارے تم نہیں جیتے مندلس کی محبت میں عوام نے اوٹ دیا تم نہیں تمہاری ذات نہیں جیتی سیمانچل کی لڑائی کے لیے عوام نے اوٹ دیا تمہارے باپ کی وجہ سے تم نہیں جیتے سیمانچل کے غریبوں کے وجہ سے تم کو کاریابی ملی یہ سمجھ گئے کہ ان کی ذات بہت بڑی ہے ان فرادیت بہت بڑی ہے ارے یاد رکھو اسد الدین او ویسی کو اگر آج پہچان ملی تو اللہ کے فضل و کرم سے مندلس اتحاد المسلمین کے وجہ سے ملی میں مندلس کی وجہ سے ہوں اگر مندلس نہیں مگم نہیں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ارے تم کبھی بڑے نہیں ہو سکتے تم نے خوم سے غداری کی سیمانچل سے غداری کی غریباؤں سے غداری کی تم چھوٹے تھے اور ہمیشہ چھوٹے رہو گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ چار کے چار جب نکل کر لالو کے گھر پر گئے تو کسی نے مجھے تصویر بھی جائی تھی کہ یہ چار کے چار کے پیر میں چپل نہیں ہے ننگے پیر بیٹھے ہیں چار کے پیروں میں چپل نہیں ہے ننگے پیر بیٹھے ہیں اور لالوز کی اولاد کے پیر میں چپل ہے یہ تمہاری عزت ہے ارے ہم تو تم کو اپنے خندے پر بٹھایا تھا سیمانچل کی جنتہ نے سیمانچل کی جنتہ نے تم کو اپنے آنکھوں کا نور بنایا تھا اپنی پہچان بنایا تھا مگر تم کو عزت راست نہیں آئی تم چلے گئے اس کے پیروں میں چلے گئے تم لالو کے پریوار کے یہاں پر مہاگڑ بندن نے سیمانچل میں جنتہ کی تو اسی کوچہ دامن کے موصوف نے آخری صف پہ ان کو بٹھا دیئے اور فوٹو دال رہے کہ میں بیٹھا ہوں ارے بے شرمو کبھی تو اپنی عزت کا تو خیال کر لیتے تم کو اللہ عزت دے رہا تھا تم کو عزت راست نہیں آئی مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو سیمانچل کس نے کہنا شروع کیا کیا راجت نے کہا سیمانچل کیا لالو نے کہا سیمانچل کیا نتیش نے کہا سیمانچل کیا موڈی نے کہا سیمانچل سیمانچل اگر کسی نے کہا تو منلس اتحاد المسلمین نے کہا آج ہم سیمانچل کہہ رہے ہیں تو سب کو مجبوری کے حالت میں بولا پڑھ رہا ہے سیمانچل 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 میں آپ سے وعدہ پہلے بھی کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں اگر ساری دنیا میری اقلاف ہو جائے تب بھی اکیلا صدود دین ہوئے سی کھڑے ہو کر سیمانچل کی لڑائی لڑے گا پیٹ میں تم نے قنجر گھو پا ہے اور کبھی بھی یہاں کی عوام تم کو معاف نہیں کرے گی تمہارے باپ کی وجہ سے تم نہیں جیتے سیمانچل کے غریبوں کے وجہ سے تم کو کاریابی ملی چار کے پیروں میں چپل نہیں ہے ننگے پیر بیٹھے اور لالوز کی اولاد کے پیر میں چپل ہے یہ تمہاری عزت ہے آئے تم محمد تو بولو نتیش کو آ جاؤ تیجشفی کو آؤ تمہارے لیے کیمپین کرو اور ویسی اکیلا کھڑے گا ان سب سے مقابلہ کرے گا اگر ہمت ہے تو آج آؤ استفادو آج استفادو مقابلہ کرو دیکھتے ہیں موسیقا